مخاطب ہوں میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیسے بیماریوں سے بچا جائے اور کیسے صفائی کا خیال رکھا جائے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عدد بہت زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں خارش کی وبائی بیماریاں بچوں کو نزلہ زکام یہ ساری چیزیں جو پھیل رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم صفائی کا خیال نہیں رکھتے تو اگر ہم صفائی کا خیال رکھیں تو بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں تو آج اس ٹاپک پہ تھوڑی دیر بات کرنے کے لیے میں یہاں آئی ہوں تو صفائی آپ سب کو پتا ہے کہ نصف ایمان ہے صفائی ہمارے مذہب میں بھی اس پہ زور دیا گیا ہے تو کیسے ہم صفائی کا خیال رکھیں کیونکہ آپ خواتین ہیں اگر آپ اپنی صفائی کا خیال رکھیں گی تو آپ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں گی تو سب سے امپورٹنٹ صفائی میں یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کی صفائی کا خیال رکھے روزانہ نہانا روزانہ جو ہے اچھی خوشبو لگانا یہ سنت بھی ہے اور صاف اس رکھنے میں شامل ہے اور بار بار ہاتھ دھونا کیونکہ بہت سی بیماریاں ہاتھوں سے پھیلتی ہیں جب آپ لوگ کھانا پکا رہے ہوتے ہیں تو اپنی سبزی کو اچھی طرح پانی سے دھولیں اپنے ہاتھ دھو کے کھانا پکائیں واشروم جائیں تو ہاتھ دھویں سابون کے ساتھ واشروم سے واپس آئیں تو سابون کے ساتھ ہاتھ دھویں کیونکہ پیٹ کی جو بیماریاں ہیں وہ ہاتھ کے ذریعے جرہ سیم پیٹ کے اندر جاتے ہیں پھر بچوں کو جب آپ صاف کروار ہی ہوتی ہیں واشروم میں ان کا پیشی پوٹی صاف کروار ہی ہوتی ہیں تو اس وقت بھی بچوں کے بھی سابون سے ہاتھ دھویں اور اپنے بچوں کو گائیڈ کریں بچے کیا کرتے ہیں کہ پکانا پیچھے والی جگہ سے صفائی کر کے پھر آگے والی جگہ پہ ہاتھ مارتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پکانے کے جو جرہ سیم ہیں وہ آگے والی جگہ پہ چلے جاتے ہیں اور خارش اور بیماریوں کا باعث بنتے ہیں پھر وہی ہاتھ جب ہم دھوتے نہیں ہیں واشروم کے بعد تو یہ ہمارے ہاتھ اور ناکنوں میں کچھ جرہ سیم پھنس جاتے ہیں جو ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ جرہ سیم ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں اور پیٹ کی بیماریاں پیٹ میں کیڑے پڑ جانا پیٹ میں درد ہونا موشن لگ جانا اٹھیاں لگ جانا یہ بیماریاں بڑھ جاتی ہیں تو ساری بات صفائی سے ہے کہ جتنا آپ مائیں بہنیں اپنی صفائی کا خیال رکھیں گی اتنا ہی آپ کے بچے صاف سترے ہوں گے اور آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں خواتین کی سپیشل جس طرح خواتین جو انڈر گارمنٹس پینتی ہیں جو آپ کے مہواری کے دن خاص دن ہیں ان دنوں میں اگر آپ کارٹن کے صاف سترے پیڈ استعمال کر لیں ان کو کپڑے سے لپیٹ کے صاف سترے کپڑے کے ساتھ تو بھی آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں خاص طور پر خواتین کے جو پرائیویٹ پارٹس میں خارش ہو جاتی ہے جسم میں خارش ہو جاتی ہے جان میں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو اندر وہ کپڑا استعمال کرتی ہے وہ صاف نہیں ہوتا تو صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے پھر وہ جو ایریا ہے اس کی کلین نہیں رہت جانی کہ بالوں کی صفائی وہ ہر پنہ دن کے بعد کرنی ضروری ہے کیونکہ اس سے بھی جراسیم وہاں پہ گروت ہوتی رہتی ہے اور اس جگہ کو خوش رکھنا درونی جگہ کو خوش رکھنا بہت ضروری ہے تو خواتین کے لیے اپنی بہنوں کے لیے میں سپیشلی کہوں گی کہ اپنے خاص مخصوص اجام میں اپنی صفائی کا ڈبل خیال رکھا کریں اپنے اندر جو آپ اندر گارمنٹس جوز کرتے ہیں وہ ساس اتھرے ہوں کارٹن کے ہوں ریشمی نہ ہوں ریشمی کپڑے سے خواتین کو اکثر الرجی ہوتی ہے اور خارش شروع ہو جاتی ہے تو آپ نرم اور کارٹن کا کپڑا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ کارٹن کے پیٹز استعمال کریں جو روئی کے ہوتے ہیں کپاس کے اور اپنے ناخن جو ہیں ان کو کارٹ کے رکھیں ناخنوں سے بہت ساری بیماریاں جاتی ہیں ناخن کارٹنا اندرونی جو بالوں کی صفائی وہ بہت ضروری ہے کیونکہ جو جوہیں آپ خواتین کے سر میں پڑ جاتی ہیں نہ صرف یہ گندگی کا باعث ہوتی ہے بلکہ یہ بہت ساری بیماریوں کا سر میں جو پھوڑے نکل آنا خون نکل آنا خارش ہونا یہ جوہوں سے سر کو صاف رکھنا چاہیے اور یہی جوہیں پھر آگے آپ کے سارے جسم میں خارش کر سکتی ہیں تو یہ بیسک صفائی کی باتیں اور پانی کا استعمال زیادہ کرنا اور صاف پانی کا اگر آپ فلٹر کا پانی استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن ہر جگہ فلٹر کی سہولت نہیں ہے تو آپ کے گھر میں لکڑیاں ہیں آپ آگ جلا کر پانی کو اوبال کر استعمال کریں تو 99% یعنی کہ 90 سے زیادہ پرسنٹ جرہ سیم جوہیں مر جاتے ہیں پانی اوبال کر پینے سے اگر ایک بڑے پرتر میں پانی صبح اوبال لیا جائے اور ایک مٹکے میں بھار لیں سارا دن وہ پانی پیئیں تو آپ پیڑ کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں تو اپنا پانی صاف اوبلا ہوا پانی اگر استعمال کریں یا فلٹر کا استعمال کریں تو بہت زیادہ بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں اور آپ کے بچے بچے بھی بچ سکتے ہیں اور ڈیلی اپنے بچوں کو نیلانا خود نہانا یہ بیسک صفائی میں آتا ہے سابون کے ساتھ تاکہ جرسین سارے دھل جائیں اب بہت سے جگہوں پر خارش کی بیماریاں پھیل رہی ہیں تو خارش والے جو بچے ہیں ان کو تھوڑا سا ان کو خیال کریں کہ ان کے بستر ان کے کپڑے الگ رکھیں اور ان کو دھوپ میں سکھائیں بار بار اور ان کو دوائی دیں ٹھیک ہے جب سارے بچوں کے کپڑے مکس ہوتے ہیں تو وہ جو بچہ جس کو نہیں خارش ہے اس کو بھی لگ جاتی کیونکہ بستر وہی ہے کپڑے ہوئی ہیں تو اس طرح کی اگر کوئی بیماری ہے نزلہ زکام گلہ خراب ہے تو اس بچے کا برطن الگ کر دیں اس بندے کا برطن الگ کر دیں کیونکہ وہ جو گلہ خراب ہے وہ وائرس ہے وہ سب کو پھر لگ جاتا ہے تو ویسے تو ہم ایک ہی برطن میں سب پانی پیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ بیمار ہے اس کو گلہ خراب زکام اور بخار ہے تو کوشش کریں پانی میں ڈینگی اور بخار بہت پھیل رہا ہے تو اپنے عید کی دیکھیں کہیں پانی کھڑا ہو تو اس پانی کو ساف کر دیں وہاں پہ صفائی کر دیں خوشک پوچا لگا دیں پانی کو کھڑا نہ رہنے لیں پانی کھڑا رہے گا اس کے اوپر مچھر پھیلتا ہے مچھر بیٹھتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے ڈینگی بخار پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو اپنے عید کی دیکھیں کہیں کوئی پانی کھڑا ہو تو اس کو صفائی کر دیں گھروں میں پانی جو ہے اکثر بچے گرا دیتے ہیں پڑا رہ جاتا ہے کسی ایریا میں جو نیچہ ایریا ہوتا ہے تو اس کو صاف کر دیں اپنے واش روم کی صفائی کا بہت خیال رکھیں خواتین ہی یہ کر سکتی ہیں اپنے بچوں کو سمجھائیں جب واش روم جائیں تو پہلے پانی تھوڑا سا گرا لیں فلش کے اندر اور پھر جب واش روم استعمال کر لیں پھر تھوڑا سا پانی گرا لیں تاکہ آپ کا جو واش روم کی صفائی وہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہیں سے سارے جارسیم باہر پورے گھر میں جاتے ہیں تو اپنے جو واش روم ان کو صاف رکھیں اپنے جسم کو صاف رکھیں اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ گندگی پھلانے سے ہوتی ہیں تو اپنا کورا کرکٹ اس کو کسی خاص کوئی اپنی جگہ بنائیں گھر میں اور وہ ڈھکن والا ہو جو بھی آپ کا ڈسٹ بین ہو وہ ڈھکن والا ہو اس میں اپنا کورا کرکٹ ڈالیں گلیوں میں رونیوں میں کورا کرکٹ مت پھینکیں اور اپنا پراپر اس کو ڈمپ کریں یعنی کہ اگر یہاں پہ کوئی لے کے جانا والا نہیں ہے کورا کرکٹ کو تو اس کو اکٹھا کریں اور اس کو زمین میں ڈمپ کریں یا اس کو جلا دیں کسی طریقے سے اس جو کورا ہے اس کا ڈسپوزل کریں کیونکہ جب یہ کورا کرکٹ گلیوں میں پھیلتا ہے مکھیاں بیٹھتی ہیں مچھر بیٹھتے ہیں اور ساری بیماریاں دوبارہ آپ کو لگ جاتی ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے تو بیماری سے بہتر ہے کہ ہم صحت مند زندگی اپنائیں ہم اپنا لائف سٹائل ایسا رکھیں ہم اپنی زندگی ایسے رکھیں کہ ہم بیماریوں سے بچ سکیں تو اگر آپ کے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے تو ضرور آج جگہ بنائیں کورا اس میں اکٹھا کریں اور اس کو کور رکھیں تاکہ اس کے اوپر مکھیاں اور مچھر نہ بیٹھیں تاکہ ہم اپنے آپ کو صاف رکھ سکیں اپنی فیملی کو صاف رکھ سکیں امید ہے میری ان باتوں پر آج آپ سب بہنیں جا کر عمل کریں گی اور انشاءاللہ آج سے اپنا جو ہے اس کو چینج کریں گی کہ کس طرح ہم نے بیماریوں سے بچنا ہے ٹھیک ہے تو بیماریوں سے بچنا ضروری ہے اور اس کے لیے صفائی کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے اور صحت مند زندگی کے لیے فریش چیزیں کھانا اور صاف ستری صاف کر کے کھانا بہت ضروری ہے فروٹ آپ کھاتے ہیں سبزی بناتے ہیں تو اس کو اچھی طرح دھو کر استعمال کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ thank you so much کوئی سوال ہے چلے اب شروع کرتے ہیں ہم اپنا کیمپ بہت شکریہ